تو آپ کا پکا ارادہ ہے آپ نے ایک سیٹوں سے لڑے دو سیٹوں سے لڑے ابھی میرا ارادہ تو یہ بن رہا ہے کہ میں دو سیٹوں سے اسلام آباد کی لڑے انشاءاللہ ایک سیٹ سے پچھلی دفعہ جہاں سے میرے چچا نے کنٹیسٹ کیا تھا میں نے دوزار اٹھارہ کا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا تو وہاں سے ہم دوسرے نمبر پر آئے تھے آن پیپلز پارٹی ٹکٹ اور مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پر آئے تھے وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں ایک گنجائش موجود ہے تو آئے مائٹ ٹرائی مائل لاکھ ایم بول تیس کانسٹویلسیز پارٹی کی پلیٹ فارم کے بغیر ہے اس وقت بلکل پارٹی کے فلاگ کے بغیر ہے پارٹی کے نعرے کا بغیر ہے یہ لائیبیلٹی ہے یا ایسے ٹکٹ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کسی بھی پارٹی کا جو پینر ہے کسی بھی پارٹی کا جو فلاگ ہے وہ میرے خال سے ایک لائیبیلٹی ہے ساری سیاسی جماعتیں پچھلے تین سالوں میں چار سالوں میں حکومت میں رہی ہیں نیم اپارٹی ان پاکستان اور وہ آپ کو نظر آئے گا کہ پچھلے تین سالوں میں حکومت میں تھے ان ساروں کے اپنے مسائل تو ختم ہو گئے کسی کے اوپر کے کیسز تھے تو وہ ختم ہو گئے کسی کے اکاؤنٹس فریز تھے تو وہ ڈی فریز ہو گئے لیکن لوگوں کے مسائل تو اپنی جگہ پہ ہیں الیکشن ہے لوکل آڈینس درست آپ کا لوکل آڈینس کو کس طرح انگیج کریں گے کیا ایجنڈا کیا آپ کا لوکل آڈینس کے لئے دیکھیں طولت بھائی ایک تو اسلامباد جیسے دور سے نظر آتا ہے نا اس طرح ہے نہیں میں پروگرام میں باہر پر لوگوں کو ہی بتانے کی کچھ کر رہا ہوں کہ یہ دیکھ ظاہری شکل تھے نا جانا کہ یہ جو آپ کو کچھ پلانڈ سیکٹرز نظر آتے ہیں ان کے باہر بھی ایک دنیا ہے اور جو ہماری دہی عبادی ہے اسلامباد کے ارد گرد سینکڑوں چھوٹی دہی عبادیاں پھیلی ہوئی ہیں آپ مارگلہ کے پہاڑیوں سے لوگ پیر سواوا جاتے ہیں وہاں پر ایک ریسٹرانٹ بنا ہے اسلامباد کا خوبصورت ویو ہے وہاں پر کھانا کھایا اور انجوائے کیا واپس آگے اس کے پیچھے بھی تین چار گاؤں ہیں گوکینہ ہے تلاڑ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پلینڈ شہر کے اندر بھی اور اس سے باہر بھی جو دہی عبادی ہیں ان کے بہت مسائل ہیں اور ان مسائل میں جو سر فیرست جو یہاں پر جس طرح باقی پورے ملک میں ہو رہا ہے کہ ہمارا جو تعلیم ہے صحت کا جو نظام ہے وہ سارا کے سارا کرمبل کر چکا ہے پھر اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ ہے آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اسلامباد کی جتنی یہ باہر عبادیاں ہیں ان سب میں پانی اویلیبل نہیں ہے لوگ کسی کو بور کرانا پڑتا ہے کسی کو کیا کرنا پڑتا ہے اور کوئی پلاننگ وہاں پہ نہیں ہے سینٹیشن وہاں پہ نہیں ہے یہ بنیادی جو ضروریات ہیں اگر آپ اسلامباد کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہر چیز بڑی ٹھیک ہے یہاں پہ تو لوگوں کے مسائل ہی نہیں ہوں گے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں گلیاں موجود نہیں ہیں اور سب کی سب سے میرے نزدیک جو بڑی وجہ ہے وہ یہاں پہ ایک ایفیکٹیو لوکل گورنمنٹ سسٹم نہ ہو اب لوکل گورنمنٹ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جو سارا پریشر ہے وہ پھر ریپریزنٹیوز پہ آ جاتا ہے اگر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو ایفیکٹیو ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو تو لوگوں کے جو یہ مسائل ہیں وہ ان کی دہلیز پہا لوں لیکن اس شہر کو سٹرکچرلی بیروکرسی نے ایسا قابو کر کے رکھا ہوئے کہ وہ یہاں پہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں ہونے دیتے تو یہ ہمارا میرے خیال سے اگر سٹرکچرلی ہم دیکھیں تو سب سے بڑا چیلنج میرے نزدیک یہ ہوگا کہ اسلامباد کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں یہاں پر جو لوگوں کی اقتدار کے اندر شراکتداری ہو جو سیول سیونٹس ہیں بیروکرس ہیں ان کے چنگل سے لوگ آزاد ہوں اور اپنے چیئرمن اور اپنے کانسلر کو جواب دے ٹھرائیں تو آپ ایمپاورڈ میئر کے حق میں ہے کہ تغیرہ میئر ہونا چاہیے تلت بھائی انڈیا میں ڈیلی پروونس ہے وہاں پر اس حد تک اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ اسلامباد میں جو ایمین ایز الیکٹ ہوتے آئے ہیں یا ہو جاتے ہیں وہ اس طریقے سے ڈیلی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ سارا کا سارا جو کنٹرول ہے وہ سی ڈی اے کے پاس ہے چیف کمیشنر کے پاس ہے پھر پرائم منسٹر ہے اوپر باقی دیگر بیراکریسی بیٹھی ہوئی ہے تو ان ایمین ایز کو اپنی ایک سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور وہ کئی سٹرگل میں کامیاب ہوتے ہیں کئی نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں وہ سٹرکچرلی ایڈریس کر کے ان چیزوں کو توڑنا ہے لوگوں کو اس چنگل سے آزاد کرانا ہے آپ کو کمپیٹر کون ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی طرف لوگوں کا رجحان کام ہے چھیک سولہ مہینے کی جو حکومت رہی ہے اس کا اتنا بڑا بوجھ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جسٹیفائی کرنا مشکل ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی یہاں پر اس طریقے سے اگزیسٹ کرتی نہیں ہے آپ پچھلے سارے ریزلٹس اٹھا کے دیکھیں کہ سوائے میرے حلقے کے کہیں پہ کوئی دو ہزار ووٹ لے رہے ہیں کہیں پانچ سو لے رہے ہیں کبھی دائی ہزار لے رہے ہیں تو انشاءاللہ اب جو کمپیٹیٹر ہیں وہ اگر فیلڈ میں رہتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی ہوگی لیکن اب نظر نہیں آرہا کہ ان کے ساتھ سارے کینڈیٹس بھی چلے گئے جی ہاں جی ہاں نئے کینڈیٹس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کوئی باہر کے لوگاں نہیں کوشش کر رہے ہیں تو وہ اس وقت ایک بالکل absolute confusion کا شکار ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے election commission نے intra party elections کا کہہ دیا ہے لیکن without an election symbol اور نئے لوگ جو اس political exercise سے نہ گزرے ہوں یہ بہت بڑی election exercise ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ کو اتنا اس کو طریقے سے manage کر سکیں گے لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ vote بھی ابھی ہے quickly اگر بالکل towards the end میں پوچھ پہنچ لوگ یہ بھی کہیں گے جی کہ کلہ ایک بندہ ہے گیا independent platform to learn جت بھی گیا تو ساڑھے کام کس طرح ہوں گے جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہونا یہ بندے بندے پر depend کرتا ہے آپ کو ساٹھ ستر ازار آدمی نے vote دیا ہو اور پھر کوئی سرکاری افسر آپ سے ہل کے تو دکھائیں اس house کے اندر جہاں پر ساری گفتگو جو حکمران طبقہ ہے ان کی آپس کی گفتگو ہے وہاں پر عوام کی گفتگو نہیں ہے میں تو وہاں پر عوام کی آواز بن کر پہنچنا چاہتا ہوں وہاں پر یہ گفتگو تو کرنی ہی کرنی ہے اور لوگوں کی گفتگو کرنی ہے پرو پیپل گفتگو کرنی ہے صرف یہ ہی نہیں کہ اگر ایک extension کا قانون آ جائے تو سب سلوٹ مار کے بارہ منٹ میں اس کو پاس کر دیں اس پچیس کونڈ لوگوں کا بھی حق ہے ان کے حق میں بھی قوانین اسی طرح پاس ہونے چاہیے بارہ منٹ میں اگر آپ نے وہ قانون پاس کی ہے تو لوگوں کے حق میں جو قوانین ہیں وہ پانچ منٹ میں ہونے چاہیے تو یہ ان issues کو address کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس پہ ہم آج تک اس شہر کو آزاد نہیں کرا سکے بیروکریسی سے تو یہ ہمارے مسائل ہیں اور ان کو ساٹھ ستر آزار آدمی کے آپ نے ووٹ لے کر آپ اس house میں پہنچے ہو پھر آپ یہ شہر چلا کے دکھائیں مصطفیٰ نواز کوکر نے ذکر کیا لوکل باڈیز کا تو ہمارے پاس عثمان خان موجود ہے نماندہ خصوصی ساما ٹی وی اسلام آباد اسلام آباد کے جو لوکل باڈیز ہیں سیاست کے لاغوے قبر کرتے ہیں عثمان بہت شکریہ اسلام آباد کی مقامی لیول کے اوپر ریپیزنٹیشن کب سے نہیں ہے یہ جو مقامی طور پر لوگوں کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ ہے وہ بات کب سے مہیا نہیں ہے تل سب یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور چونکہ کیپیٹل ہے فیڈل کیپیٹل اور یہاں پہ اگر آپ پولٹیکل لیڈرز دیکھیں جو مقامی ہیں کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ادارے جو ہیں ایک سیڈے کا ادارہ ہے وہ چلا رہا ہے ایک ایم سی ای بنا دی تھی اور الیکشن کا جو معاملہ ہے بلدیاتی الیکشن کا یہ نواز شریف صاحب کو خیال آتا ہے نائنٹی ایٹ پہ بھی انہوں نے کروا دیئے تھے دوہزار پندرہ میں بھی کروایا ہے اس کے بعد جب شیخ حنصر عزیز کٹینئور ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قانون بن رہے ہیں قانون آ رہے ہیں عدالتوں میں معاملہ چلا گیا ایک جو دوہزار پندرہ والا جو آڈینس تھا اس کے مطابق الیکشن کروایا گیا پھر جب سولہ مہینے کی جو شیباز شریف کی کامنٹ تھی انہوں نے ایک سٹیپ لیا اور اس میں امنڈمنٹ کی اور امنڈمنٹ یہ کی کہ ایک سو پچیس ایک تو یوسی ہوں گی اور اس کے بعد دوسرا یہ ہوگا کہ جو میئر ہوگا وہ ڈیریکٹ الیکٹ ہوگا یعنی جو عام ووٹر جو ہے وہ جو اپنے کانسلر کو ووٹ دے رہا ہوگا وہ میئر کو بھی دے گا اس میں پھر اگین پیٹی آئی چلی گئی تھی کوٹ میں اور وہ اڑا دیا گیا کوٹ سے فارغ ہو گیا وہ اب جب بھی الیکشن ہوں گے یہاں پہ تو وہ دوبارہ دوہ در پندنہ والے جو قانون ایک بنا ہوئے اس کے مطابق ہونے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ جب شیخ انصر عزیز تھے کہا جاتا تھا کہ فادر آف دی سٹی ہیں لیکن وہ پتہ نہیں کیسے تھے کہ نہ ان کو کوئی پوچھتا تھا نہ ان کے پاس کوئی اختیار تھا سٹیپ فادر بھی ہوتے ہیں تو دوہ در سترہ آن ورڈز اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان کے پاس مقامی حکومتیں نہیں ہیں نہیں ہیں بالکل نہیں ہیں اور ایم سی آئی جو بنائی گئی تھی اس میں ہوا یہ تھا کہ جو قانون بنایا جا رہا تھا تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ ایم پاور کریں ایم سی آئی کو جو عوامی نمائندے ہیں ان کو اختیارات دیں اور جو عوام سے لیٹڈ شعبیں ہیں سی ڈی اے کے وہ ان تک جائیں لیکن آپ کو پتہ یہ موزور بیوروکریسی جو اسلام آباد کی تمام نظام ہے جو دنیا کو اتنا امپریس کرتا ہے اسلام آباد کا دور سے امپریس کرتا ہے اندر کے حالات تو ہم نے بتائے ہیں ابھی یہ کون چلا رہا ہے پھر یہ انتظامیاں یہ گاڑیاں یہ ٹریفک یہ ڈیولپمنٹ یہ درخت افسوس یہ ہے کہ وزید